بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹیوی ایسے اور میں ہوں سمیرہ سلیم میں ہوں دانش مالک آئینز ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنس پر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ پیٹرول کی قیمت میں مزید تیس روپے کا اضافہ گر دیا گیا پیٹرول کی فی لیٹر قیمت دو سو نو روپے چھاسی پیسے ہو گئی ہائی سپیڈ ڈیسرل دو سو چار روپے پندرہ پیسے فی لیٹر ہو گیا پیٹرول کی قیمت میں اضافے پر عوام کا پارا بی ہائی شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے خلاف آنے والی حکومت نے مہنگائی کی انتہا کر دی مختلف شہروں میں احتجاج پیٹرول پمس پر توڑ پھوڑ حضیر خزانہ مفتہ اسمائل پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا ملواز سابق حکومت پر ڈال دیا کہتے ہیں طریقہ انصاف کی حکومت ہوتی تو وہ بھی یہی فیصلے کرتی ہمیں آئے ہوئے پینتالیس دن ہوئے کچھ وقت نے پیٹرول قیمت میں اضافہ نہ گزید تھا سبسیڈی دیتے رہے تو ملک دیواریا ہو جائے گا آئندہ بجٹ میں ٹیکس نہ لگانے کی تصنیب بھی دی بجری کی قیمتوں میں اضافہ کی تفصیلات سامنے آگئیں سارفین کے لیے دس سلیب متعارف کرا دیئے گے ہر سلیب کا نرخ مختلف ہوگا فی یونٹ کی قیمت چوبیس سے سنتیس روپے تک ہوگی نیپرا نے لائف لائن سارفین کا سلیب بھی تبدیل کر دیا اب سو یونٹ والے سارفین لائف لائن میں شمار ہوں گے لائف لائن سارفین کا ٹیرف پانچ سے پندرہ روپے سنتیس بیسے تک یونٹ کر دیا گیا چیرمن طریقہ انصاف عمران خان کی پیٹرول اور بجری کی قیمتیں بھرنے پر ملک کی رہتے جارش کی قول کہتے ہیں عام باہر نکلیں اور عام دشمن پالیسیوں کے خلاف رہتے جارش کریں ان چوروں کے چورے سے پاکستان کو جتنا خطرہ ہے اتنا کسی بیرونی دشمن سے رہی بجری کی قیمت میں آٹھ روپے کا اضافہ سے پورا بلک متاثر ہوگا شیخ رشید کہتے ہیں ایک ہفتے میں پیٹرول ساٹھ روپے لیٹر اور بزلی آٹھ روپے فی یونٹ بڑھا دی گئی سولہ گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ سے لوگ شدید گرمی میں مر رہے ہیں سابق وزیر خزانہ شوکترین کہتے ہیں موجودہ حکومت ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی ہوئی ہے پی ٹی آئی حکومت نے بائیس روپے پیٹرول پر سبسیڈی دی تھی ہمپورٹڈ حکومت عوام کو سڑکوں پر لے آئی ہے پاکستان پہلے کبھی ڈیفولٹ نہیں ہوا اور نہ ہی ڈیفولٹ کریں گے قائم مقام گورنر سٹیٹ بینک ڈاکٹر مرتزا سید کہتے ہیں پاکستان شری لنکا نہیں اور نہ ہی اس کے جیسا ہے ہمارے افتر شامل ہیں وہ ہماری صلاحات کی حماعت کر رہی ہیں ٹرانسپورٹرز اور آئیل ٹینکرز مالکان نے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ مسترد کر دیا دیا کرائیوں میں اضافہ کا مطالبہ کر دیا آج ہنگامی اجلاس بھی بلا لیے گے چولی مسلمات حکیب دے بڑھنے کا سٹاک مارکٹ میں منفی اثر پاکستان سٹاک مارکٹ میں کاروبار کے دوران مندی کرو جان سو انڈیکس میں چھ سو پچاس ہزائید پوائنٹس کی کمی انٹر بینک میں ڈالر چار پیسے سستہ ہو کر اس ستانوے روپے پچپن پیسے روپے کا ہو گیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید بخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی ایسے